اور جب کسی کسان کی بیٹی انٹرپاس کرے گی تو تیس ہجار روپے کنی آگے دیتن دیں گے آپ بارہ سو کروہ روپے کسانوں کی بیٹیوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں یہ فرق ہے لوگوں کے بیچ میں یہاں لوگوں کو تمہ سے دکھائے جا رہے ہیں بڑھانے کی باتیں کہیں جا رہے ہیں گریم مزدور کسانوں کے بیٹے مزدور بن رہے ہیں لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ سب ترہاں واق لیپٹ آب گریم مزدور کسان کے بیٹوں کو ہاتھ میں دے کر آگے بڑھنے کا پربندن کرتے ہیں آپ کو جب موقع ملتا ہے آواز بنانے کا تو آپ لو ہی آواز بناتے ہیں مانوبر یہ لوگ گواہ ہیں مدبردیس میں جو مکان بنائے جاتے ہیں پدھار منتری کے ایک جانبر اس میں ایک سوالاک روپے ایک لاکھ باتیس جا روپے ملتے ہیں ایسا گھر بنتا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں گھر کو دیکھیں گے کوئی بیوستہ نہیں ہے باتروں میں تو پانی گائب ہے اور حالت یہاں ہے میں نے کئی موقعوں پر کہا ایک طرف جب آپ آواز بنا کر دیتے ہیں لوگیا جی کے نام پر تو سالے تین لاکھ سوال تین لاکھ روپے دیتے ہیں سولر لائٹ لگا دیتے ہیں تو کمرہ بنا دیتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی سوچ میں کی سوچ میں یہ فرق ہے یہ ان کے پدھار منتری کے آواز میں کسی منتری کو لٹا دو تالہ لگا دو زمین تک ماں ملے گا جنہ نہیں رہ سکتا ایسا آواز یہ گریبوں کے انداب پر ان کے فیسوں سے بناتے ہیں آپ کے فیسوں کا فرق یہ ہے کہ آپ جب یہ لوگ بناتے ہیں کانون پارلیمنٹ میں کہ ہم کسانوں کی زمین کو ادھگرل کے لیے کانون لے کر آتے ہیں تباہ اتر پردیس کی بیڑان سوا میں کانون لے کر آتے ہیں کہ کرزہ کسان پر کتنا بھی ہو پر زمین کو انہی نہ ہم نہیں کر سکتا یہ کانون آپ بناتے ہیں یہ کرزہ کسان مجھ پردیس کے لوگ بڑی امید سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ دن کب آئیں گے یہاں آپ کے فیسوں کا فرق اتر پردیس میں ہے کہ آپ دس ہجار امیٹر گرام بنا کر گاؤ کو بدل دیتے ہیں دس ہجار لوہیا گرام بنا کر گاؤ کی تصویر بدل دیتے ہیں اور یہاں گاؤں میں ابھی تک بھی لوگ آباؤں میں جی رہے ہیں یہاں لوگوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں سیاست کے فیسوں میں نے گریب اور کرزدار بنایا ہے اس لئے ان کی امیدیں آپ کی طرف ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب آپ کے نام پر سرکار میں سامن ہوں گے ہم ہم اس سرکار کو بنائیں گے جو آپ کے سردھانتوں کو مانے گی جو ملائنسی یادوں کے سپنوں کو پورا کرے گی توی جا کر ان کی تصویر بدل سکتی ہے ان کی تقدیر بدل سکتی ہے اسی امید کے ساتھ یہ آپ کے بیچ میں آئے ہیں میں جانا کچھ نہیں کہہ کر میں آج یہ آپ کو سننے آئے ہیں یہ آپ کے دیوانے ہیں یہ آپ کے لئے پانل ہیں یہ آپ کو کیار کرتے ہیں آپ کے لئے جان دینے والے لوگ ہیں اور میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمبت کریں آدھلیئے عدی جی ہمارے ساتھ منچ پر سماجوادی پارٹی کے نیتا دیپا گیادو جی یہاں کی پرتیاسی آدھلی شیمتی میرہ عدل جی اس منچ پر میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہمارے سماجوادی نیتا ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سوی سماجوادی نیتا پوروی ملسی سیام سندر جی پارٹی کے ہمارے جلاد دیکش دیپین کشبا جی اور اس چنانوی جن سماں میں پستید ہمارے سوی عدلی بجور ماتائے مہنے نوجوان ساتھیوں پتکار بند ہو میں صبح سے لگاتار آپ کی بدھان سماں میں چل لاؤں اور جس طریقے کا عصہ اور جوز دکھائی دے رہا ہے اس بار نیواری کی جنتا اعتحاسک پورٹوں سے سماجوادی پارٹی کو جسا رہا ہے ویسے تو مد بدیس کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے کسی نے کسی کونے سے کھاتا کھولا ہے ہر بار سماجوادیوں نے کھاتا کھولنے کا کام کیا ہے اور جس سمیں پرستیاں بنی ہیں جو بھی گلمے رائے سرکار بنانے کے لیے اس نے سب سے پہلے سماجوادیوں کو ڈھونڈنے کا کام کیا ہے اور سماجوادیوں نے سرکار بنمانے کا کام کیا ہے لیکن اس بار مد پریس میں مجھے دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف جہانا سماجوادی پارٹی کے پتیاسی لڑ رہے ہیں اس بار سماجوادی پارٹی پہلے سے زیادہ سیٹیں جیت کر کے مد پریس میں احتیاسک پرنام لانے کا دن کر دے ہیں کبھی کبھی کسدل ہم لوگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ سماجوادی لوگ کون ہیں کچھ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ کس کو کیا پوچھ رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سماجوادی پارٹی نیتا جی کی بنوائی ہوئی پارٹی ہے جو لال ٹوپی بین کر کے سائیکل کو رفتار دینے کا کان کرتے ہیں اور میں یہ بھی یاد دنانا چاہتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری ہوای جات سے جس سڑک پر اترے تھے وہ سڑک اگر کسی نے بنائی تھی تو وہ سماجوادی لوگوں نے بنائی تھی جس کے کارٹ پردھان منتری سڑک پر اترے تھے ہوای جاتے لے کر کے آپ نے وہ تصویریں وہ ویڈیو دیکھے ہوں گی دیش کا سب سے بھاری بہان ائر فورس کا سب سے بڑا بہان اس کو سڑک پر اتاننے کے لیے اگر کسی نے سڑکیں بنائی ہیں تو وہ سماجوادی لوگوں نے بنا کر کے دکھائی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں مدبیس اگر کوئی ایک سڑک بنی ہو جہاں ہوای جاتے اتر رہا ہو تو بتا دو ایک سڑک بتا دو اور کتنے سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جانے کتنے ورسوں سے ہیں لخنو سے لے کر کے ڈلی تک سرکار ہیں ان کی ہیں بھوپال میں سرکار ان کی ہے بتا آپ کہیں سڑک بنائی ہے جہاں ہوای جاتے اتر جاتا ہو اور وہ احتیاط سے ایک سڑک ہم لوگوں نے اکیز مہینے وہ بنا کر کے تیار کر دی تھی اور سڑک کو نیٹا جنہوں دکھا جاتا بی جے پی کے پری اٹھے گی دار نے یہ گندل گھنڈ ایکس پریز میں بنایا ہے کبھی جاؤ گے آپ وہ سڑک پر تو جو بچپن میں کبھی جھولا جھولا تھا ویسے جھولتے ہوئے چلے جاؤ گے میں نے پوچھا کہ مدبدیز میں کوئی گریب کیلئے انتظام ہوا ہے کہ پولیس جلدی پہنچ جائے سماجواری سرکار میں ہم لوگوں نے ایسا انتظام کیا اگر کہیں گھٹنا ہو جاتی ہے کہیں تگلی پریشانی میں اگر کوئی کسان یا گاؤں میں لینے والے ان کے اوپر سنکٹ آ جائے تو وہاں کے لوگ فون ملاتے ہیں پندے منٹ میں پولیس پہنچتی ہو مدد کرتی ہے وہ تو مدبدیز میں کتنے دن میں دیر پہ پولیس آتی ہے کوئی کہتا دو گھنٹے میں کوئی کہتا تین گھنٹے میں اور کئی جگہ سننے کو ملائے کہ اگر سمہ گھٹنا ہو جائے تو اگلی سمہ پولیس پہنچتی ہے سماجواری سرکار کے مدد ہو سماجواری انہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے لیپٹوپ آٹھ کے دکھائیں لیپٹوپ دیے جس سے آگے پڑھ سکیں ان کا بھویس بن سکیں یہ تمام کام وہ جو سماجواری انہیں کر کر کے دکھائیں ہیں وہ ہماری اپلدیاں ہیں اس لئے آج ہم مدبریز میں آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا دھیرے دھیرے جو باتیں سماجواری لوگ کہتے تھے آج وہی بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہی کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ تو چمتکار کانگریس پارٹی کے اندر ہوا ہے جنہوں نے کبھی جاتی جڑنا روکی تھی آج وہ بھی جاتی جڑنا کی بات کر رہے ہیں بی جے پی بھی جاتی جڑنا کی بات کر رہی ہے اور اس پردیز میں جہاں 27% ابھی تک آرکھڑ نہیں ملا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں سماجواری لوگ جیتیں گے تو جاتی جڑنا بھی ہوگی اور 27% نعرچر بھی اپنے کشنوں کو دلانے کے لیے سماجواری لوگ کام کرے گا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی آئے دو گنی ہو جائے گی ہمارے کسان بھائیوں بتاؤ کہیں آئے دو گنی ہوئی ہو تو بتا دو آپ کی پیداوار کی قیمت اگر کہیں بڑی ہو تو بتا دے کوئی ہاتھ سستی ملی ہو تو بتائیں آپ آپ کو کوئی ویسے سبدہ دیو چھوٹ دیو بجلی کے دل میں تو آپ بتا دو ہمیں یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ سب کو نوکری سب کو روجگار دے دیا سب کا ساتھ سب کا بکاس کر دیا سب کو نوکری دے دی سب کو روجگار دے دیا بتاؤ مد بدیس میں نبے پرسنٹ سے زیادہ نوجوان پڑھنے لکھنے والا بروجگار ہے اگر کئی نوکری ملی ہو کسی کو تو بتاؤ ہمیں اور ہمارے پیدان منتی جی کہتے ہیں کہ جب سے بی جے بی کی سرکار آئی ہے تیرہ کروڑ گریبوں کو ہم نے گریوی ریکہ سے بہاں نکال دیا ہے اور اگر تیرہ کروڑ گریوی ریکہ سے بہاں نکلے ہیں تو مد بدیس کی آٹھ کروڑ کی آبادی ہے کم سے کم ایک کروڑ تو بہاں آگئے ہوں گے اور اگر ایک کروڑ بہاں آگئے ہوں گے تو یہ چناوی سوا میں ہمیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی گریوی ریکہ سے بہاں آگئے ہوں گے بتاؤ گریوی ریکہ سے بہاں آگئے ہیں جو لوگ گریوی ریکہ سے بہاں لانے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ سال اور راسن ملے گا آپ کو پانچ سال اور راسن ملے گا تو سوچئے آپ جو لوگ راسن پر جنتہ کو جندہ رکھنا چاہتے ہیں جو راسن دے کر کے بوٹ لینا چاہتے ہیں ان سے زیادہ خطرناک کوئی دل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے بھارد جنتہ پارٹی کے خلاف اور اس کانگریس پارٹی کے خلاف جنہوں نے سماجوانیوں کو دھوکہ دیا ہے ہمیں کانگریس کا اس لئے برا نہیں لگتا کہ ان کے نیتہ اسی سال سے بھی زیادے کے ہیں اور جو اسی سال پر ہوتا ہے تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہم بھولنے والوں سے ناراض نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں پہلے بھی ہم لوگوں نے سرکار بنوانے میں کام مدد کی تھی اس بار آپ جتائیے اور سرکار بنانے میں ہم لوگ کی مدد کروائیے آپ لوگ اسے جتائیں گے آپ لوگ یہ مان کے چلیں کہ نیواری سب سے اچھے بوٹوں سے جیت رہی ہے اور دیوالی کا تیوہار آ رہا ہے دیوالی کا تیوہار ایسے منونا بوٹ ڈال کرنے والا دیوالی تیوہار کے بعد اصلی دیوالی آپ کی منے گی جب بوٹ ڈال ہو گے آپ اور جس دن پرڈام آئے گا اس دن سکماجوادیوں کی اصلی دیوالی منے گی اور پھر ہم لوگ دیوالی منائیں گے انہی سبتوں کے ساتھ ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں اور وسیس کر اپنی ماتاوں بہنوں کو کہہ کے جا رہا ہوں یہ ایک ہزار روپے دے کر کے پندر سو روپے دے کر کے آپ سے بوٹ لینا چاہتے ہیں سماجوادیوں کی کبھی سکار بنے گی تو اپنی ماتاوں بہنوں کو تین ہزار روپے دے کر کے انہی سبتوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار پکڑ کرتا ہوں اس امید اس بھروسے کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مل کر کے سماجوادی پارٹی کو چتائیں گے چنانچن سائیکل کو آپ چتانے کا کام کریں گے بہت 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 بہت